لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سجدہ سحب کا طریقہ بھی پڑھ چکے ہیں اور سجدہ سحب کب کیا جاتا ہے موٹے موٹے طور پر یہ چاروں باتیں پڑھ چکے ہیں اب ذرا ڈیٹیل میں کچھ مسائل دیکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ٹاپک وار دیکھتے ہیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور ایک دفعہ میں شاید آپ کو یہ ساری چیزیں یاد بھی نہ ہو لیکن کوشش کریں ان کو بار بار سن کر یاد کرنے کی لکھ لیں کہ کیا واجبات ہوتے ہیں اور کیا فرائض ہوتے ہیں فرائض چھوڑیں گے تو سجدہ سحب سے کام نہیں بنے گا نماز لوٹا نہیں ہوگی واجبات ترک ہو جائیں تو اس کی بجا سے پھر آپ سجدہ سحب کر سکتے ہیں لیکن پھر سجدہ سحب کے متعلق اہم اور ضروری چند مسائل ہیں وہ میں آپ سے پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس کو بھی بار ٹاپک بریک کروں گا تاکہ بہت ڈیٹیل میں ایک ایک نہ ہو پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ فرض اور نفل دونوں نمازوں میں سجدہ سحب کے واجب ہونے کا ایک ہی حکم ہے یعنی کہ جس طرح فرض نماز میں کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سحب ہے اسی طرح نفل نماز میں بھی کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سحب واجب ہے ٹھیک ہوگی اچھا سجدہ سحب اس وقت واجب ہے کہ وقت میں گنجائش ہو اور اگر وقت میں گنجائش نہ ہو مثلا آپ نے نماز فجر میں غلطی ہونے کی وجہ سے سجدہ سحب آپ پہ واجب ہو گیا نمازی نے پہلا سلام پھیرا اور سجدہ سحب ابھی کیا بھی نہیں تھا کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو سجدہ سحب ساقت ہو گیا تو یہی ڈیٹیلز آپ کو بہار شریعت میں بھی مل جائیں گی اسی طرح اور جو کتابیں ہیں شریعت کی جس کے اندر سجدہ سحب کے بارے میں آتا ہے تو اس میں آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائیں گی اچھا جمعہ اور عیدین عیدین سے مراد دونوں عید ہیں یہ رمضان والی عید بھی اور بقرہ عید بھی ٹھیک ہے تو جمعہ اور عیدین کی نماز میں اگر سجدہ سحب واجب ہوا تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سحب نہ کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ اگر امام سجدہ سحب کرتا ہے اور مجمع بہت زیادہ ہے تو مقتدیوں کی کسرت کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں مقتدی سمجھ پائیں نہ پائیں اب ہر ایک کا تو علم کا ایک لیول نہیں ہوتا نا تو مقتدیوں میں کئی گڑھ بڑی پھیلنے اور فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو تو علماء کرام نے بڑے اجتماع میں سجدہ سحب کی ترک کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ جمعہ کی نماز میں سجدہ سحب ترک کرنا اولا یعنی کہ بہتر ہے یہ مسئلہ آپ کو در مختار میں بھی مل جائے گا رداء المحتار میں بھی مل جائے گا اسی طرح بہار شریعت میں بھی مل جائے گا پھر فتاوہ رضویہ میں بھی مل جائے گا کئی فتاوہ ہیں اس زمن میں تو اس طرح آپ ان سے استمواد کر سکتے ہیں اچھا اگر ایک نماز میں چند واجب ترک ہو جائیں یعنی ایک سے زیادہ واجب ترک ہو جائیں تو بھی صرف ایک مرتبہ ہی سجدہ سحب کرنا کافی ہوگا تو رداء المحتار اور بہار شریعت ان دونوں میں یہ مسئلہ نقل کیا گیا ہے اچھا کوئی ایسا واجب ترک ہو جو واجبات نماز میں سے نہیں ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید ترتیب کے موافق پڑھنا واجبات تلاوت میں سے ہے واجبات نماز میں سے نہیں ہے لہٰذا اگر کسی نے نماز میں خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھا تو تلاوت کا واجب ترک ہوا اس لئے سجدہ سحب واجب نہیں کیونکہ نماز کے واجبات ترک نہیں کیا یعنی کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں قلعوذ برب ناس پڑھ لی سورہ ناس پڑھ لی دوسری میں سورہ فلق پڑھی تو اب ترتیب بدل گئی بہتر یہ ہے اگر قصدن نہ کرے قصدن کرے گا تو گناہگار ہوگا پھول کے ہو گیا میں تو ایک چھوڑی سی مثال دے رہا ہوں کبھی ایسے ہوتا ہے ذہن میں ترتیب نکل جاتی ہے سورہ قریش پہلی آیت میں پڑھ لی سورہ تین دوسری آیت میں پڑھ لی ٹھیک ہے ترتیب بدل گئی تو اب ایسے صورت میں آپ نے واجبات و تلاوت میں تو فرقایا لیکن واجباتیں نماز میں نہیں آیا تو ردع المحتار و بہار شریعت میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سجدہ صحب آپ پہ واجب نہیں ہوگا اگر کسی نے نماز میں بھول کر خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھا تو نماز میں حرج نہیں اور سجدہ صحب کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اگر جان بوچ کر خلاف ترتیب پڑھا تو سخت گناہگار ہوگا لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی اور سجدہ صحب کی اب بھی ضرورت نہیں ہے ترتیب الٹا کر نماز میں قرآن مجید پڑھنا سخت منع ہے لہٰذا اس پر لازم ہے کہ توبہ کی جائے تو فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر تین میں یہ بات آتی ہے صفحہ 132 پر بھی صفحہ نمبر 437 پر بھی اور صفحہ نمبر 88 پر بھی مختلف مقامات پر یہ مسئلہ بسکس کیا گیا ہے تو یہ تو چند مسائل تھے ضروری اب انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے مسائل جو ہیں وہ ہر پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ نیکس جو اس سلسلے میں ہم ریکارڈ کریں گے اس میں ہم قرد کی وہ غلطیاں جن سے سجدہ صحاب واجب ہوتا ہے ان کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا